ہمارا حال تو اتنا برا ہو گیا کہ کوئی تلاوت کرے تو آدمی سوچتا ہے کہ یار جلدی سے بند کرے تو اچھا ہو تلاوت اچھی نہیں لگتی تلاوت میں طبیعت معاذ اللہ گھبراتی ہے جس قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اللہ کی کتاب سن کر طبیعت گھبرائے اس کا دل کتنا سخت ہو گیا ہو گا کناہ کرتے کرتے اس کا دل کتنا سخت ہو گیا اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر ارز کروں جس قوم کی سوچ اتنی بودی ہو گئی ہو غور سے سنیے گا عزت چاہتے ہیں آپ جس قوم کی سوچ اتنی بودی ہو گئی ہو کہ وہ قوم کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کہے کہ ہم اگر حضور کے طریقے پر عمل کریں گے دنیا ہمیں گھٹیا سمجھے گی ہم اگر مورڈن طریقے پر زندگی گزاریں گے تو ہمیں عزت ملے گی ایسی قوم کو میرا مولا زمین پر عزت نہیں دیتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ تیبہ دیکھیں اور نیکی کے معاملے میں پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد دیکھیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا لیکن کہتے ہیں اسلام جیسا سینے میں بیٹھنا چاہیے ویسا نہیں بیٹھا تھا قبول تو کر لیا میں نے اسلام لیکن سینے میں صحیح طور پر نہیں بیٹھا تھا کہتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سفر کا ارادہ کیا تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے لئے روانہ ہوا وہ صحابی کہتے ہیں دورانے سفر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حضور نے حکم دیا کہ ہم لوگ یہاں اسٹیک کرتے ہیں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں وہ زمانے میں ہوتل تو نہیں تھی کھانے کا سامان ساتھ میں ہوتا کوئی آٹا گھونتا کوئی روٹی بناتا کوئی سالن تیار کرتا سب وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے صحابہ نے خیمے نصب کیے اپنے اپنے کاموں میں صحابہ مصروف ہو گئے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرماتے سب کو مصروف دیکھ کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور چپ چاپ نکل گئے کچھ دیر کے بعد صحابہ کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہی کہاں تشریف لے گئے تو صحابہ حضور کی تلاش بھی نکلے جیسے ہی نکلے تو دور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر لکڑیوں کی کٹھڑی اٹھا کر تشریف لا رہے تھے صحابہ نے دیکھا تو ارز کیا حضور یہ آپ کر رہے ہیں آپ ہمیں حکم دیتے ہم اٹھا لیتے ہم لے کر کے آتے اب وہ صحابی جن کے سینے میں اسلام کا ماہ قو نہیں بیٹھا تھا وہ کہتے حضور کے کاندھے پر میں نے لکڑیوں کی گھٹڑی دیکھی اور اس کے بعد جب حضور کا جملہ میں نے سنا تو میرے سینے میں اسلام اتنا گھر کر گیا کہ جان تو جا سکتی ہے اسلام کی دولت نہیں جا سکتی اس لیے کہ جب صحابہ نے حضور سے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اگر ہمیں حکم دیتے تو ہم لکڑیاں توڑ کر لے آتے سرکار یہ آپ نے کیوں کیا تو میرے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا تم بھی کام میں مصروف تھے میں نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا میں سوچا میں بھی نیکی کے کام کے اندر آگے نکل جاؤ اور کچھ انجام دے دوں آپ اندازہ لگائیے وہ رسول جن کا ایک قدم زمین پر اور دوسرا قدم عرش پر وہ رسول بھی نیکی کے معاملے میں اتنا آگے نکلنے کی کہ اپنے صحابہ کو پیچھے رکھنے کی فکر کر رہے ہیں صحابہ تو پیچھے ہی تھے لیکن صحابہ کے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں اور خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اس طریقے سے کرتے نظر آتے ہیں آپ ذرا سوچو نیکی بہت قیمتی چیز ہے نیکی وہاں کام آئے گی جہاں پیسہ کام نہیں آئے گا نیکی وہاں کام آئے گی جہاں کرنسی کام نہیں آئے گی سونا کام نہیں آئے گا چاندی کام نہیں آئے گا وہاں نیکی کام آئے گی اندر 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 WOW